نمسکار مطروں ڈیجائر پوائنٹ شینل کے ایک نئے بیڈیو لیکچر میں میں ہوں امید دوبے اور آج کے اس بیڈیو لیکچر میں ہم ککشہ بارہ کی انگلیس کے فرسٹ چپٹر کا دھن کرنے والے ہیں جس کا نام ہے دلاشٹ لیشن اور اس کے لئے خک ہیں ایلفونس ڈاوڈیٹ چپٹر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا پرامس کرتا ہوں کہ جب یہ بیڈیو لیکچر کمپلیٹ ہوگا اور سب سے پہلی چیز اس ادھائے میں جو ہے وہ ہے دلاشٹ لیشن یعنی اس ادھائے کا نام تو کہتے ہیں دلاشٹ لیشن لاشٹ مطلب ہوتا ہے انتیم لیشن مطلب ادھائے یا پھر پات تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں انتیم ادھائے یا پھر انتیم پات ٹھیک ہے لیکھا کہیں ایلفونس ڈاوڈیٹ چپٹر کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا جانکاری دے دوں تاکہ آپ کے لئے یہ چپٹر پانی کی طرح آرشان ہو جائے دیکھئے واسطوں میں اس ادھائے میں ایک یدھ کے بارے میں چرچہ کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کسی دیس کے لوگوں سے جب ان کی ماتر بھانشہ چھین لی جاتی ہے تو ان کی بھاونہ کیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ ادھائے کو پڑھنے کے دوران سمجھ جائیں گے سب سے پہلے آپ یہاں پر ایک بات سمجھئے اور اسے گانٹ باندھ کر یاد کر لیجئے کہ اس ادھائے میں ایک گھٹنا کا ورنن کیا گیا ہے یعنی پاسٹ کی ایک بات بتائی گئی ہے کہ فرانس اور پرشیا کے بیچ نہ یدھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یدھ تو فرانس اور پرشیا کے بیچ یدھ ہوتا ہے اور اس یدھ کا نتیجہ بھائی یا تو کوئی جیتے گا اور دوسرا ہارے گا تو اس میں جیتتا کون ہے جیتنے والا ہے پرشیا ہارنے والا کون ہے فرانس تو پرشیا سے فرانس ہار جاتا ہے یدھ میں ٹھیک ہے تو پرشیا کیا کرتا ہے کہ فرانس کے دو جیلوں پر وہ اپنا کبجہ کر لیتا ہے پرشیا فرانس کے دو جیلوں پر اپنا کبجہ کر لیتا ہے اور ان دو جیلوں کا نام کیا ہے الساس اور لارین ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیونے اتنی اسی بات ہے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ فرانس اور پرشیا کے بیچ یدھ ہوا یدھ میں فرانس پرشیا سے ہار گیا تو پرشیہ نے کیا کیا کہ فرانس کے الساس اور لارین جلو پر اپنا قبضہ کر کے ان دونوں جلو کو پرشیہ میں ملا لیا ٹھیک ہے کلیر ہیں یہاں تک اب دیکھئے اب سب سے پہلے اباؤٹ د آتھر سے آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا ہے اس لئے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اباؤٹ د لیسن میں آپ کو تھوڑا سا ایک بار لیکھک کے سبدوں میں بھی بتا دیتا ہوں یعنی راجیو پرکاشن کی بک ہے بہت سارے بچے پوچھتے ہیں کون سے پرکاشن کی ہے تو راجیو پرکاشن کی ہے تو دیکھیں اباؤٹ د لیسن میں کہتے ہیں لاشٹ لیسن یہ جو کہانی ہے یا جو ادھیا ہے لاشٹ لیسن لاشٹ لیسن لاشٹ لیسن اور یہ بتاتا ہے سن اٹھارہ سو ستر کے بارے میں یعنی یہ سن اٹھارہ سو ستر کی گھٹنا کے بارے میں بتاتا ہے ون جب پرشیا کی سینہ نے انڈر بشمارک بشمارک کے نترتوں میں اٹیکڈ آکرمڑ کیا اور کبجہ کر لیا فرانس پر فرانس پر آکرمڑ کیا اور کبجہ کر لیا یعنی وہی فرانس کے دو جلو پر کبجہ کر لیا کون کون الساس اور لارن ٹھیک ہے پرشیا کی نئے ساسک نے discontinued روک دیا the teaching of french language فرنچ بھاسا کے پتھن کو یعنی فرنس بھاسا پڑھانے کو روک دیا اندر شکول اسکولوں میں آف الساس اور لارن الساس اور لارن کی ٹھیک ہے تو میں نے بولا تھا نا کہ فرانس کے دو جلو پر اس نے کبجہ کر لیا کون کون الساس اور لارن تو یہاں پر بھی آگیا الساس اور لارن ٹھیک ہے تو الساس اور لارن کے اسکولوں میں پرشیا کے ساشک نے فرنچ بھاسا پڑھائے جانے پر روک لگا دی ٹھیک ہے the french teacher french کے ادھیاپکوں سے وراثر کہا گیا to leave کہ وہ چلے جائیں فرانس کے ادھیاپکوں سے کہا گیا کہ وہ چلے جائیں یعنی جو لوگ french بھاسا پڑھاتے تھے ان سے کہا گیا کہ وہ دیش چھوڑ کر چلے جائیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں i started for school very late that morning i started میں روانہ ہوا for school school کے لیے very late بہت دیری سے that morning اس صبح اس صبح میں اسکول کے لیے بہت دیری سے روانہ ہوا and was in great dread اور میں بہت ڈرا ہوا تھا off ice calding کی مجھے ڈاٹ پڑے گی اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کی اب مجھے ڈاٹ پڑے گی یا پھر مجھے ڈاٹ پڑھنے کا بہت ڈر لگ رہا تھا especially بیسیس روپ سے because کیوں کی mhml mhml اس کے teacher کا نام ہے اس لڑکے کا ٹھیک ہے جو یہ بتا رہا ہے especially because بیسیس روپ سے اس لیے کیوں کی mhml mhml hat side mhml نے کہا تھا that he would question us وہ ہم سے question کریں گے ہم سے پرشن پوچھیں گے on participles participles پر بیاغرن کا ایک بھاگ ہوتا ہے آپ نے بیاغرن اچھے طرح سے پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہے participles کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کہتا ہے especially because بیسیس روپ سے اس لیے کیوں کی mhml hat side mhml نے کہا تھا he would question us وہ ہم سے پرشن پوچھیں گے on participles participles پر and i did not know اور میں نہیں جانتا the first word تھوڑا سا بھی about them ان کے بارے میں the first word اس کو تھوڑا سا آسان کر کے ایسے کہیں گے and or i did not know میں نہیں جانتا the first word تھوڑا سا بھی about them اس کے بارے میں اور میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی نہیں جانتا ٹھیک ہے یعنی اس کو participles بلکل بھی نہیں آتے کہتا ہے کہ for a moment تھوڑی دیر کے لیے یا ایک چھڑ کے لیے i thought میں نے سوچا off running away کہ میں بھاگ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یا ایک چھڑ کے لیے میں نے سوچا کہ میں بھاگ جاتا ہوں and spend اور بیتاتا ہوں the day دن یعنی اور یہ دن بیتا دیتا ہوں out of the doors گھر سے دور ایک چھڑ کے لیے میں نے سوچا کہ میں بھاگ جاتا ہوں اور گھر سے باہر اپنا دن بیتاتا ہوں it was so warm بہت جیادہ گرمی تھی یعنی اس دن بہت جیادہ گرمی تھی شو برائٹ اور دن بہت جیادہ چمکیلا تھا the birds were chirping چڑیا جو تھی وہ چہ چہا رہی تھی at the east کنارے پر off the woods جنگل کے جنگل کے کنارے پر چڑیا چہ چہا رہی تھی and in the open field اور کھولے کھیتوں میں back پیچھے of the sommel آرہ مرسیل کے یعنی یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں آرہ مرسیل کے پیچھے open field کھولے کھیتوں میں اور آرہ مرسیل کے پیچھے کھولے کھیتوں میں the پرشیان سولجرز پرشیہ کے سینک were drilling ابھیاس کر رہے تھے clear ہے اور آرہ مرسیل کے پیچھے کھولے کھیتوں میں پرشیہ کے سینک ابھیاس کر رہے تھے it was all much more tempting it was all much یہ سب کچھ more tempting بہت زیادہ لبھاونا تھا then the rule of participle participle کے نیم کی تلنا میں یہ سب کچھ بہت زیادہ منوہر تھا یعنی میرا من کر رہا تھے کہ میں یہ پر رکھ جاؤں کیونکہ درشیہ بہت اچھا لگ رہا تھا ٹھیک ہے تو participle کے rule کے تلنا میں یہ سب کچھ بہت زیادہ tempting تھا لبھاونا تھا منوہر تھا جیسا چاہے آپ کہہ سکتے ہیں کئی طرح سے آپ کے ادھی پک بھی پڑھا سکتے ہیں but I had the strength resist but I had the strength لیکن مجھ میں سامرث تھا لیکن مجھ میں سکتی تھی تو resist انکار کرنے کی یا نظر انداز کرنے کی لیکن مجھ میں نظر انداز کرنے کی سکتی تھی اور میں تیجی سکول کے لیے چل پڑا آپ کے ادھی پک اس کو ایسے بھی پڑھا سکتے ہیں لیکن مجھ میں بیرود کرنے کی سکتی تھی اور میں تیجی سکول کے لیے چل پڑا دیکھیں اگر کوئی بھی چیپٹر اگر آپ کو چاہیے ہمارے چینل سے تو سب سے آسان طریقہ میں آپ بتاتا ہوں آپ کیا کیا کریے کہ اس چیپٹر کا نام یوٹیوب پر لکھا کریے جیسے آپ یوٹیوب پر لکھتے ہیں سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے یہ لاشٹ لیشن ہے آپ کا دھیا ٹھیک ہے تو آپ کیا کریے کہ لاشٹ لیشن لکھئے اور لاشٹ میں یعنی اس کے انت میں جوڑ دیجئے ڈیزائر پوائنٹ یعنی لکھ دیجئے دیجئے لاشٹ لیشن ڈیزائر پوائنٹ تو آپ کو ہمارے چینل کا لیکچر سب سے پہلے مل جائے گا ٹھیک ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے ہمارے چینل کا کوئی بھی لیکچر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں بس صد دی نام لکھئے اور لاشٹ میں جوڑ دیجئے ڈیزائر پوائنٹ آگے کہتا ہے جب میں گجر سب سب جیسے ہمارے یہاں پہ پنچایت ہوتی ایک طرح کی ٹھیک ہے تو وہی ہوتا ہے وہاں پہ جب میں سب 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 crowd بھیل تھی تو جب میں سبح آگ کے پاس سے گجر تو سوچ نا پٹ کے سامنے بہت بھیل تھی for the last two years last مطلب پچھلے two years دو سالوں سے پچھلے دو سالوں سے all our bad news ہماری سبھی بری خبریں had come آئی تھی from there یہیں سے پچھلے دو سالوں سے ہماری سبھی بری خبریں یہیں سے آئی تھی یعنی اسی سوچنا پٹ سے آئی تھی اس ٹائم پہ news نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے جیسے آپ ٹی وی میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بولٹین دیکھئے اس کو گولی مار دیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یہ سارا چیز نہیں تھا اس ٹائم پہ سوچنا پٹ پہ لوگ لکھ دیتے تھے کہ ایسے ایسی گھٹنا ہو گئی ہے اور لوگ جا کر وہاں پہ پڑھ لیتے تھے ٹھیک ہے the lost battles یعنی پہلی بات تو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کون کون سے سمچاری اس بولٹین بوٹ سے آئے تھے کہتا ہے کہ the lost battles یعنی یدھ میں ہار کا سمچار یعنی فرانس ہار گیا تھا پرشیا سے تو کہتے ہیں the lost battles ہارے ہوئے یدھوں کے سمچار the draft draft مطلب ہوتا ہے سینہ میں جبرجستی بھرتی کرنا ٹھیک ہے سینکو کو یعنی آپ کی مرضی نہیں ہے بھٹ آپ کو اٹھا کے سینہ میں ڈال دیا کہ چلو گولی مارنا ہے چلو لڑو ٹھیک ہے وہ چیز تو the draft یعنی سینہ میں بھرتی کے کانونی آدیس ٹھیک ہے the orders آدیس of commanding officer یعنی سینہ ادھکاری کے آدیشوں کے شماچار کلیر ہو گیا ایک بار پھر سے کہ for the last two years پچھلے دو سالوں سے آلہ اور bad news had come from there ہمارے سبھی بری شماچار یہیں سے آئے تھے پہلا کہتا ہے کہ the lost battles ہارے ہوئے یدھوں کے شماچار the draft سینہ میں بھرتی کے کانونی آدیس والے سماچار the orders of commanding officer commanding officer سینہ آدھکاری کے آدیشوں ششمبند سماچار ٹھیک ہے and I thought اور میں نے سوچا to myself اپنے آپ میں اور میں نے اپنے من میں سوچا without stopping بینہ رکے بینہ رکے میں نے اپنے آپ سے پوچھا یا اپنے آپ میں سوچا یا پھر اپنے من میں سوچا کئی طرح سے بول سکتے ہیں سب طرح سے بتا دیا without stopping بینہ رکے what can be the matter now what can be the matter now اب کیا بات ہو سکتی ہے دن تب as I hurried by as fast as I could go اور تب جب میں اپنی پوری سکتی سے as fast as I could go جتنی تیجی سے میں جا رہا تھا یعنی جتنی تیج میں جا سکتا تھا میں اتنی تیج جا رہا تھا کہنا چاہتا ہے کہ دن تب as hurried by as fast as I could go جتنا تیج میں جا سکتا تھا اتنا تیج میں جا رہا تھا یعنی میں اپنی پوری تیجی سے یا پھر اپنی پوری سکتی سے چل رہا تھا کہتا ہے کہ دن پھر as I hurried by as fast as I could go یعنی جیسے ہی میں اپنی پوری سکتی سے چل پڑا the blacksmith lohar watcher جس کا نام walkter تھا who was there وہ وہیں پڑ تھا with his apprentice اپنے چیلے کے ساتھ apprentice مطلب ہوتا ہے پرشکشو بٹ آپ اس کو نہیں سمجھیں گے اس لئے آپ سمجھے گروہ اور چیلہ تو گروہ ہو گیا walkter اور اس کا چیلہ تھا ٹھیک ہے تو then as I hurried by as fast as I could go then پھر جب میں اپنی پوری سکتی سے آگے بڑھنے لگا یا میں اپنی پوری سکتی سے چل پڑا the blacksmith lohar walkter جس کا نام walkter تھا who was there وہ وہیں پڑ تھا یعنی bulletin board کے سامنے وہ بھی پڑھ رہا تھا ٹھیک ہے who was there وہ وہیں پڑ تھا with his apprentice اپنے چیلے کے ساتھ reading the bulletin سماچار پڑھ رہا تھا ٹھیک ہے سماچار پڑھ رہا تھا called after me اس نے مجھے آواز دی don't go so fast اتنا تیج مت جاؤ بب بچے یا فی لڑکے لڑکے اتنا تیج مت جاؤ you will get to your school تم اپنے سکول پہنچ جاؤگے یعنی سکول پہنچنے کے لیے in plenty of time تمہارے پاس بہت سمیہ ہے سکول پہنچنے کے لیے تمہارے پاس بہت سمیہ ہے اس لیے لڑکے اتنا تیج مت جاؤ I thought he was making fun of me I thought میں نے سوچا he was making fun of me وہ میرا مجھا کڑا رہا ہے میں نے سوچا کہ وہ میرا مجھا کڑا رہا ہے I reach میں پہنچ گیا M.Hammel's little garden M.Hammel کون ہے اس کے گرو دیو ٹھیک ہے تو M.Hammel's little garden M.Hammel کے چھوٹے garden میں تو میں M.Hammel کے چھوٹے garden میں پہنچ گیا all out of breathe ہافتے ہوئے میں ہافتے ہوئے M.Hammel کے M.Hammel کے garden میں little garden ہے تو چھوٹے گارڈن میں پہنچ گیا ٹھیک ہے تو I thought he was making fun of me مجھے لگا وہ میرا مجھا کڑا رہا ہے and reached M.Hammel's little garden اور میں M.Hammel کے چھوٹے گارڈن میں چھوٹے بگیچے میں پہنچ گیا all out of breathe ہافتے ہوئے usually جیادہ تر یہ سادھارڈ تھا when school began جب school شروع ہوتا تھا there was a great بسل تو بہت زیادہ برشل ہوتا تھا بہت زیادہ سور ہوتا تھا which could be heard جسے سنا جا سکتا تھا out in the street گلیارے میں یعنی جیسے school کھلتا ہے تو بچے بہت زیادہ سور کرتے ہیں تو آپ school کے بگل سے گزریں گے تو بھی آپ پتا چل جائے گا کہ ہاں یہاں پہ سکول ہے کیونکہ بچے اتنا زیادہ سور کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سادھار جب school شروع ہوتا تھا تو بہت زیادہ سور ہوتا تھا اور اس سور کو سنا جا سکتا تھا out in the street باہر گلیارے میں the opening and closing of dix dix کا کھلنا اور بند ہو نا یعنی جیسے بچے اپنی تیاری کرتے ہیں کتابیں کھولو تو ڈیک ساتھ کھلے گی دھر 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 اور بند ہوگی دھر 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 opening کھلنا and closing اور بند ہونا of desk desk یعنی desk کھلنا اور بند ہونا lessons repeated in unitions ایک سات unitions ایک سات مل کر ادھیائیوں کو دھرانا بہت تیجی سے بچے ایک سات مل کر ادھیائیوں کو بہت تیجی سے دھراتے تھے with our hands وہ اپنے ہاتھ over our ears اپنے کانوں پر رکھ لیتے ہیں to understand better ٹھیک طرح سے یا اچھی طرح سے سمجھ نے کے لئے یعنی یہاں پہ وہ کہنا چاہتا ہے کی the opening and closing of discs یعنی discs کا مطلب میج تو انگلیس ورڈ ہوتا ہے چاہے تو آپ دیکس ہی کہہ سکتے ہیں میج بھی کہہ سکتے میج وں کا کھولا جانا اور بند کیا جانا لیس ریپیٹی این یونیش بہت تیجی سے ادھیائیوں کو ایک سات مل کر دہورانا وید آور ہنڈ اور ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھ لیتے ہیں to understand better اچھی طرح سے سمجھنے کے لئے یا پھر اس کو ایسے پڑھا سکتے ہیں آپ کے ادھیا پک وید آور ہنڈ اپنے ہاتھوں کو آور 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 یر سمجھنے سمجھنے کے لئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بہت تیجی سے ادھیائیوں کو دھورایا جانا یہاں پہ یونیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ مل کر اور ادھیاپک کی گریٹ رولر بڑی چھڑی کا یا لمبی چھڑی کا ریپنگ on the table table پر بار بار ریپنگ کرنا بار بار تکرانا یعنی ادھیاپک کئی بار اپنی چھڑی کو ایسے پیٹ تے لیکن ابھی سب کچھ سانت تھا میں نے سوچا تھا on the commotion کی سور گل کے بیچ to get my dicks میں اپنی دکس پر پہنچ جاؤں گا without being seen بینا کسی کو دکھے میں نے سوچا تھا کی اس سور گل کے بیچ میں اپنی دکس پر بینا کسی دیکھے پہنچ جاؤں گا یا بینا کسی کو دکھے پہنچ جاؤں گا but of course لیکن واسطہ میں that day اس دن everything had to be as quite سب کچھ ٹھیک اتنا ہی سانت تھا at sunday morning جتنا کی رویوار کی شبہ یعنی رویوار کو اس کول میں چھٹے ہوتی ہے تو سب کچھ سانت ہوتا ہے اس دن ایسا لگ رہا تھا کہ آج جیسے رویوار ہو یعنی اتنا زیادہ سانت تھی کہ آپ کلپنا ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے but of course لیکن واسطہ میں that day everything had to be as quite سب کچھ اتنا سانت تھا جیسے رویوار کی صبح ہو دو وہ پہلے ہی اپنے اسثان پر پہنچ چکے تھے and ایم ہیم ہیم وارکنگ اپ تہل رہے تھے اپ این ڈاون یہاں وہاں with his terrible اپنی بھائیانک iron ruler چھڑی کے ساتھ اپنی بغل میں دبائے ہوئے یعنی اپنے بھائیانک ڈنڈے کو یا اپنی بھائیانک چھڑی کو بغل میں دبائے ہوئے ادھر ادھر تہل رہے تھے i had to open the door مجھے دروازہ کھولنا پڑا and going before everybody اور شب کے سامنے اندر جانا پڑا you can imagine آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ سوچ سکتے ہیں how burst and how frightened i was how burst میں کتنا زیادہ شرمندہ تھا and how frightened i was اور میں کتنا زیادہ ڈھرا ہوا تھا کہتے ہیں کہ but nothing happened لیکن کچھ بھی نہیں ہوا دیکھیں جب میں ایک بار پڑھا لیتا ہوں جیسے یہاں سے یہاں تک پڑھا لیا تو آپ ویڈیو کو پاوز کیا کریے اور ایک بار خود سے یہاں سے لے کر یہاں تک ریویزن کر لیا کر یہ پھر ویڈیو کو آگے چلایا کر کر میں نے ایک بار اس پورے چپٹر کو پڑھا دیا تھا but اس چپٹر کو چھوٹا کرنے کے لیے اور بہت جیدہ آرسان بھاسا میں سمجھانے میں میں اسے دوبارہ پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو دکت نہ ہو ٹھیک ہے but nothing happened لیکن کچھ بھی نہیں ہوا M.Hammel saw me M.Hammel نے مجھے دیکھا and said very kindly اور بہت پیار سے کہا go to your place quickly little friends go to your place quickly جلدی سے اپنے اسثان پر جاؤ we bench میں bench پہ کود کر sat down at my dex اپنی dex پر بیٹھ گیا میں bench سے کود کر جلدی سے اپنی dex پر بیٹھ گیا not till then اور تب تک when I had got a little over my fright تب I had got a little over my fright جب میرا fright میرا der got a little over تھوڑا سا کم ہو گیا اور تب جب میرا در تھوڑا سا کم ہو گیا did I see تو میں نے دیکھا that our teacher ہمارے ادھیا پک had on his beautiful green coat had on نے پہن رکھا ہے his beautiful sun green coat اپنا sun در ہرا coat اور تب جب میرا در تھوڑا سا کم ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا ادھیا پک نے اپنا شندر ہرا coat پہن رکھا ہے his frilled shirt انہوں نے اپنی جھالر دار shirt پہنی ہے and a little black silk cap اور اپنی چھوٹی black کالی silk کی cap top پہن رکھی ہے اور اپنی کالی چھوٹی silk کی top پہن رکھی ہے جس پر کاسی داری کی گئی ہے یعنی design بنائی گئی ہے that he never wore جسے وہ کبھی نہیں پہنتے except بجائے on inception یعنی نیرکشن کے and price days اور پرشکار وطرن دینوں کے علاوہ جسے وہ نیرکشن اور پرشکار وطرن دینوں کے علاوہ کبھی بھی نہیں پہنتے clear ہے besides اس کی اترکت the whole school seemed so strange the whole school پورا school seemed so strange بہت وچتر دکھ رہا تھا and Solomon اور عجیب لگ رہا تھا یا پھر گمبھیر لگ رہا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پورا school بہت زیادہ وچتر اور گمبھیر لگ رہا تھا but لیکن جو چیز یا پھر کہ سکتے ہیں کہ وہ چیز ٹھیک ہے but the thing لیکن وہ چیز جس نے مجھے آشتر چکت کر دیا لیکن وہ چیز جس نے مجھے سب سے جیادہ آشتر چکت کیا وہ یہ دیکھنا تھا یعنی وہ چیز جس نے مجھے سب سے زیادہ آشتر چکت کر دیا وہ یہ دیکھنا تھا پیچھے کی بنچ پر جو ہمیشہ خالی ہوتی تھی گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سانتی سے ہماری ہی طرح ٹھیک ہے لیکن وہ چیز جس مجھے سب سے زیادہ آشتر چکت کر دیا وہ یہ دیکھنا تھا کہ پیچھے کی بنچ جو ہمیشہ خالی ہوتی تھی ان پر گاؤں کے لوگ سانتی سے ہماری ہی طرح بیٹھے ہوئے ہیں old ہوس ایک بڑھا بکتی بیٹھا ہوا ہے with his three cornered hat with his three cornered hat جس نے اپنی تیکونی ٹوپی پہن رکھی ہے تو اپنی تیکونی ٹوپی پہنے ہوئے ایک بڑھا بکتی بیٹھا ہوا ہے the former mayor بھوت پورو mayor بیٹھے بہت سے انے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں everybody ہر ایک look sad دکھی ہے یعنی سبھی لوگ دکھی دکھائی دے رہے تھے and hauser اور بڑھا بکتی had brought an old primer ایک پرانی بال پستک لائیا تھا بال پستک مطلب ka خ گ گ a b c d یہ بال پستک میں آتے ہے اور بڑھا بکتی اپنے ساتھ ایک پرانی بال پستک لائیا تھا thumbered at the age جس کے ages کناروں پر thumbered انگوٹھے کے نیسان تھے یعنی یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے کنارے جو تھے وہ انگوٹھے کی نیسان جیسے یہاں پہ یہ چیز تو بار بار پستک کو کھولنے سے یہاں پہ اس place پہ انگوٹھے کی نیسان آجائیں گے اور یہ تھوڑا سا کالا ہو جائے گا یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو یہ چیز تھی وہ تھوڑی سی کالی پڑ گئی تھی تو کہتے ہیں کہ تھم بڑ اس کے کناروں پر انگوٹھے کے نیسان تھے اتنا ہی بولنا ہے آپ کو اور کچھ نہیں بولنا وہ تو میں نے بڑھا کے بتا دی آپ کو تو اس کتاب کے کناروں پر انگوٹھوں کے نشان تھے ٹھیک ہے and he held it open اور اسے کھول کر اس نے رکھا تھا on his knees اپنے گھٹنوں پر اور اسے اس بڑھے وکتی نے اپنے گھٹنوں پر کھول کر رکھا تھا اور اس کے بڑے چسمیں laying across the pages کے اوپر پڑے ہوئے تھے جیسے یہ پیج ہے تو میں بول سکتا ہوں اس پیج کے اوپر پین ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے وہ اپنی پیج کے اوپر اپنے چسمیں کو رکھے ہوئے تھا ٹھیک ہے with his great speckles اور اس کے چسمہ یا پھر اس کا چسمہ laying across the pages پیج کے اوپر پڑھا ہوئا تھا پریشت کے اوپر پڑھا ہوا تھا clear ہے آگے کہتے ہیں کہ while i was wondering about it all while i was wondering میں سوچ رہا تھا about it all ان سب کے بارے میں جب میں ان سب پر بیچار کر رہا تھا یا پھر جب میں ان سب چیز وں کے بارے میں سوچ رہا تھا محمل mounted his chair محمل اپنی کرسی پر بیٹھ گئے and or in the same grave وشی گمبھیر and gentle tone gentle مطلب ہوتا ہے ونمر tone مطلب انداج تو اوشی گمبھیر اور ونمر انداج میں which he used to me جو انہوں نے مجھ پر پریوک کیا تھا said انہوں نے کہا my children میرے بچوں this is the last lesson یہ انتیم پارٹ ہے i shall give you جو میں آپ کو پڑھا ہوں گا ٹھیک ہے تو while i was wondering about it all جب میں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا m hamel mounted his chair m hamel اپنی کرسی پر بیٹھ گئے and in the same grave and gentle tone اور اس same grave یعنی اس گم بھیر اور ونمر انداز میں جو انہوں نے مجھ پر پریوک کیا تھا سیڈ انہوں نے کہا میرے بچوں یہاں انتیم پارٹ ہے جو میں آپ پڑھاؤں گا the order has come from Berlin Berlin سے آدیس آ گیا ہے to teach کہ اب پڑھا جائے گا only German کے وال German in the schools of Alsace and Lauren Alsace اور Lauren کے سکول میں Berlin سے آدیس آ گئے ہیں کہ German ہی سکول میں پڑھا یا جائے گا Alsace اور Lauren کے یعنی اس کو اپنی بھاسہ میں ایسے کہیں گے کہ Berlin سے آدیس آ چکے ہیں کہ Alsace اور Lauren کے اسکول میں اب کیول German ہی پڑھایا جائے گا یعنی اب ان سب کو German language پڑھنی ہوگی clear the new master جو نئے ادھیا پک ہے comes tomorrow وہ کل آ جائیں گے this is your last french lesson یہ آپ کا انتیم french part ہے what a thunder clap یہ بجلی کی کڑکڑاہت کے سمان تھے اوہ ارے the vritchy بیچارے یا ابھاگے لوگ that was what یہی they had put انہوں نے لکھ دیا تھا at the town hall town hall پر شبہ گار پر وہ جب آ رہا تھا تو اس نے دیکھا تھا سوچنا پٹ کے سامنے بہت زیادہ بھیر ہے اور اس لوہار نے کہا تھا کہ تمہیں سکول پہنچنے کے لئے بہت ٹائم ہے تمہارے پاس تو وہی بات یہ کہتا ہے کہ یہ بات وہاں اس بورٹ پر لکھی تھی کہ یہاں پہ اب ہم سب کو french بھاسا نہیں پڑھائی جائے گی بلکہ ہم سب کو جرمن بھاسا پڑھنی پڑھے گی ٹھیک کلیر ہے کہ سب سب دیوار پر سب سب دیوار پر انہوں نے یہ لکھ دیا تھا ٹھیک ہے میرا انتیم فرنچ بھاسا کا پارت یا میرا انتیم فرنچ بھاسا کا ادھائی کیوں بڑی مشکل سے میں لکھ سکھا تھا بڑی مشکل سے میں لکھ سیکھا تھا اس سے زیادہ اب میں کبھی نہیں سیکھ سکوں گا کیونکہ اب مجھ کو فرنچ بھاسا پڑھائی ہی نہیں جائے گی اب تو جرون پڑھ نہیں ہوگی تو کہتا کہ اب اس سے زیادہ تو میں کبھی سیکھ بھی نہیں پاؤں گا اور بڑی مشکل سے میں لکھ نہ مجھے یہیں پر رک جانا پڑے گا یعنی اب میں اور زیادہ فرنچ لینگویج نہیں سیکھ پاؤں گا کیونکہ میرے گردے تو جائیں گے اب ٹھیک ہے تو کہتا مجھے یہیں پر رک جانا پڑے گا دن تب یعنی اب مجھے یہیں پر رک جانا پڑے گا اب دیکھیں دھیان سے سمجھے گئے اس والے کو oh how sorry I was میں بہت جیادہ دکھی تھا میں بہت جیادہ دکھی تھا یا پھر میں کتنا دکھی تھا how مطلب کتنا بٹ آپ کہیں گے میں کتنا دکھی تھا یا پھر آپ داریٹ کہہ سکتے ہے کہ میں بہت جیادہ دکھی تھا for not learning my patience اپنا پارٹ نہ یاد کرنے کے کارن اپنا پارٹ یاد نہ کرنے کے کارن میں بہت جیادہ دکھی تھا تینوں کا مطلب سمجھ میں ہے یا دیکھیں اتنے کا مطلب ہے کہ میں کتنا دکھی تھا for not learning my لیش اتنے چھوٹے والے سنٹنس کا چیڑیا کے پچھیوں کے انڈے ڈھوڑنے اور آتھوا going sliding going مطلب جانا sliding مطلب فسلنے کے لیے سار پر اور سار پر فسل نے ٹھیک ہے تو اب اس کو کہیں گے میں نے سب کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا کر کے بتا دی آپ کو اب آپ اس کو کیسے کہیں کہیں یہاں سے پہلے آپ کو پڑھنا پڑھے گا کی oh how sorry I was اس کو بعد میں پڑھنا آئے دیکھیں کیسے جوڑنا اس کو for not learning my nations میں اپنا پاٹ یاد نہ کر کے for seeking birds eggs پچھیوں کے انڈے ڈھوڑنے اور going sliding on سار سار پر فسلنے پر oh how sorry I was میں کتنا دکھی ہو رہا تھا ٹھیک ہے اب میں ایک ایک کر جوڑ دیا نا یعنی پہلے آپ یہاں پڑھنا ہے پہلے یہ والا نہیں پڑھنا پہلے اس کو پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے for not learning my nations یعنی اپنا پاٹ یاد نہ کتنا دکھی ہو رہا تھا clear ہے that had seemed such a noisence noisence مطلب ہوتا ہے پریشانی ٹھیک ہے تو that had seemed جو لگ رہا تھا such noisence پریشانی جو پریشانی لگ رہی تھی آوائی لگو تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر پہلے جو پریشانی لگ رہی تھی یعنی کون سی چیز تھی جو پریشانی لگ رہی تھی یعنی my books میری کتاب میں تھوڑا سب بھول گیا تھے اس کو my books that had seemed such noisence میری کتاب جو such noisence پریشانی لگ رہی تھی آوائی لگو تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر پہلے میری کتاب جو مجھے پریشانی لگ رہی تھی اور انہیں لے جانے میں بہت مسکل ہوتی تھی یعنی وہ لے جانے میں بہت بھاری تھی میرا ویعا کرن اور میرا اتحاس اور میرے سنتوں کا اتحاس پرانے مطر ہو چکے ہیں سوچ یہ آپ کا کوئی اچھا پانچ سے آپ کا مطر ہو اور میں بولوں کہ آپ اس سے دوستی توڑ دیجئے تو ایسا ہو سکتا ہے نہیں آپ اپنے پرانے مطروں سے جلدی دوستی نہیں توڑ سکتے یا تو کوئی بہت گہری چوٹ دے دے آپ کو کوئی اور تب آپ اس سے دوستی توڑ جنہیں اب میں چھوڑ نہیں سکتا اور ایم ہیمل کو بھی میں چھوڑ نہیں سکتا دا آئیڈیا یہ بات یا یہ بیچار کہ وہ اب جا رہے ہیں اور میں کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گا میں بھول گیا ہوں اور وہ کتنے بدمیجاج ہیں اس بارے میں بھول گیا ہوں اور یہ کہ وہ کتنے بدمیجاج ہیں میں اس کے بارے میں بھی بھول گیا ہوں پور مین بیچار گرو جی it was in honor سممان دینے کے لئے of this last lesson is an thim part کو that he had put on انہوں نے پہنے ہیں he is اپنے fine sundar sunday cloths ravivari یا cloths مطلب وستر یا کپڑے تو ravivar کو پہننے والے کپڑے تو بیچارے گرو جی اپنے اس انتیم part کو سممان دینے کے لئے ہی انہوں نے اپنے شندر ravivari یا وستر پہنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بیچارے گرو جی انہوں نے اپنے انتیم part کو سممان دینے کے لئے اپنے ravivari یا شندر کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اب میں سمجھ گیا کیون گاؤں کے بڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ گاؤں کے بڑھے لوگ کمرے میں پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے تھے it was because ایسا اس لئے تھا they were sorry to کیونکہ انہیں دکھ تھا یعنی وہ لوگ بھی اپنی ماتر بھانشہ نہیں سیکھ پائے تھے جیسے ابھی ہم ہی لوگ ہیں ہندی ہم کو پوری طرح سے نہیں آتی ٹھیک ہے ہم کو پورا ڈیپلی اگر کوئی اچھا خاصا جانکار آدمی ہم سے ہندی میں بات کرے تو ہم بھٹک جائیں گے ہم کو پوری جانکاری نہیں ہے ہندی کی ٹھیک ہے بھلے ہی وہ ہماری ماتر بھانشہ ہے اور یہ بہت دکھ کی that they had not gone to school more کیونکہ وہ زیادہ school نہیں جا سکے تھے یعنی یہاں پہ سیدھے سیدھے وہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنی ماتر بھانشہ کو اچھ طرح سے نہیں سیکھ سکے تھے ٹھیک ہے یعنی ایسا اس لیے تھا کیونکہ لوگوں کو بھی دکھ تھا کی وہ لوگ زیادہ school نہیں گئے تھے ٹھیک ہے clear ہے تو زیادہ school نہیں گئے تھے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی ماتر بھانشہ کو نہیں سیکھ سکے تھے it was their way of thanking our master it was their way یہ ان کا اپنا طریقہ تھا of thanking دھنی اپنا طریقہ تھا and showing and of showing اور وہ دکھا رہے تھے their respect ان کا شمان یا ان کی نشتہ for the country اس دیش کے لئے that was there is no more جو اب ان کا نہیں تھا یعنی اب یہ لوگ تو بھائی پرشیہ کے انگ بن چکے ہے ن الس اور لوریل تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس دیش کے لئے اب اپنا شمان دکھا رہے ہیں اپنا نشتہ دکھا رہے ہیں جو اب ان کا نہیں رہا یعنی فرانس اب ان کا دیش نہیں ہے اب وہ پرشیہ کے ناغرک ہیں ٹھیک ہے کہتے کی میرا نام پکار آ جا رہا ہے it was my turn میری باری تھی تُو رشائٹ بولنے کی بولنے کی اب میری باری تھی دیکھئے دھیان سے سمجھے گا what would I not have given میں کچھ بھی دے سکتا تھا to be able یوگ ہونے کے لئے to say بولنے کے that dreadful اس بھائیانک رول نیم کو for the participle پارٹی سپل کے تو پارٹی سپل کے اس بھائیانک رول کو بولنے کے یوگ ہونے کے لئے میں کچھ بھی کر سکتا تھا کلیر ہے کہ پارٹی سپل کے اس بھائیانک نیم کو بولنے کے یوگ ہونے کے لئے میں کچھ بھی کر سکتا تھا یا پھر میں کچھ بھی دے سکتا تھا تو بہت تیجی سے اور ساف ساف آل دو مطلب پورا نیم بہت تیجی سے اور ساف ساف تو پورے نیم کو بہت تیجی سے اور ساف ساف یعنی کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ پورا جوڑ دیں اگر تو ایسے پوری تیجی سے اور ساف ساف بولنے کے یوگی ہونے کے لئے میں کچھ بھی کر سکتا تھا اب میں اپنی بھاسہ میں بتاؤں کتاب کی بھاسہ میں ہو گیا تو میری بھاسہ میں آپ اس کو ایسے کہ پوری طرح سے بہت تیجی سے اور ساف ساف بولنے کے یوگی ہونے کے لئے میں کچھ بھی کر سکتا تھا clear ہے and without one mistake بینہ کوئی گلتی کیے یعنی بینہ کوئی گلتی کیے پورا نیم میں ساف ساف بولنا چاہتا تھا but I got mixed up لیکن میں اٹک گیا on the first words شروعات کے سبدوں پر لیکن میں شروعات کے سبدوں پر and not daring to look up or dare مجھ میں ساحس نہیں تھا to look up اوپر دیکھنے کا اور مجھ میں اوپر دیکھنے کا ساحس نہیں تھا I heard M.Hammel say to me I won't scold you I won't scold you little French you must feel bad enough تمہیں عوش ہی کافی برا محشوش ہو رہا ہوگا she دیکھو how is it یہ کیسا ہے یا پھر اس کو ایسے کہ سکتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے everyday ہر دن we have said to ourselves ہم سویم سے کہتے ہیں bah I have plenty of time میرے پاس بہت سمی ہے I learn it tomorrow میں اسے کل یاد کر لوں گا یا پھر میں اسے کل پڑھ لوں گا ہم لوگ بھی ایسے کہتے ہیں چلو آج تو نہیں exam تو سوموار کو ہے میں سنڈے کو پڑھ لوں گا کوئی chapter ہو جس کا test ہو رات کو پڑھ لوں گا اور اور اب تم دیکھ سکتے ہو کہ ہم کہاں آگئے ہیں یعنی اب تم دیکھ سکتے ہو کہ ہم کہاں آگئے ہیں یعنی ہمارا دیش گلام بنائی جا چکا ہے یہ جو دو جلے ہیں یہ پرسیہ کے انگ بن چکے ہیں یعنی اب تم سب پرسیہ کے نوازی ہو گئے ہو اب تم لوگوں کو جرمن بھاس پڑھ نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب ہم لوگ کہاں آگئے ہیں یعنی اب تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کہاں آگئے ہیں یہ سب سے بڑی سمسیہ ہے with سیکھنے کو ٹل ٹومارو کل پر یہاں کے لوگ یعنی جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں وہ سیکھنے کو کل پر ٹال دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ لوگ کہتے کہ میں یہ کام کل سیکھ لوں گا یا پھر یہ کام میں کل پڑھ لوں گا ٹھیک ہے تو سب پوٹس آف لڈننگ ٹل ٹومارو یہاں کے لوگ یا پھر یہ لوگ شیکھنے کو کل پر ٹال دیتے ہیں now those fellows اب ان لوگ کو آؤٹ دیر جو باہر کے ہیں اب باہر کے لوگ کو will have the rights ادھکار ہوگا to shit you آپ سے کہنے کا اب باہر کے لوگ کو آپ سے کہنے کا ادھکار ہوگا یعنی وہ لوگ جو بھاسا کہیں گے آپ کو وہ بھاسا پڑھنی پڑے گی ٹھیک ہے تو باہر کے لوگوں کو اب آپ سے کہنے کا ادھکار ہوگا how is it ایسا کیسے ہے you pretend to not tuk کرتے ہو to be french man francis ہونے کا پھر بھی you can neither speak اور تم نہ بول سکتے ہو nor white نہ ہی لکھ سکتے ہو اور پھر بھی تم نہ تو بول سکتے ہو اور نہ ہی لکھ سکتے ہو اور پھر بھی تم نہ تو اپنی بھاس لکھ سکتے ہو اور نہ ہی بول سکتے ہو but you are not the worse لیکن لیکن تم سب سے برے نہیں ہو poor little friends بیچارے ننھے friends بیچارے ننھے friends تم سب سے برے نہیں ہو we have all a great deal to re-approach ourselves with we have all a great deal ہم سب ہی پاس پریابت کارن ہیں to reproach our ship دوسی تھہرانے کے لیے شویم کو یعنی ہم شب کے پاس شویم کو دوسی ٹھہرانے کے پریابت کارن ہے clear ہے your parents were not an ex utsuk nahi thay enough to have you learn to have you to have you to put you you to work to work تمہیں کام دلوانے کے لیے وہ تمہیں کام دلوانا پسند کرتی on a farm کسی farm میں اور at the mill یا کسی mill میں وہ تمہیں کسی farm یا mill میں مطلب آرہ mill ٹھیک ہے یعنی آرہ machine تو وہ تمہیں کسی farm یا آرہ machine پر کام دلوانا پسند کرتے to put you to work تمہیں کام دلوانا on a farm کسی farm پر اور at the mill میں وہ تمہیں کسی farm یا آرہ machine پر کام دلوانا جیادہ پسند کرتے شو تاکی as to have انہیں مل سکے a little more money تھوڑا سا ادھک دھن تاکی انہیں تھوڑا سا اور ادھک دھن مل سکے and i اور میں i have been to blame میں بھی دوشی ہوں also have i not often send you have i not often send you میں نے تمہیں کئی بار نہیں بھیجا to water my flowers میرے پھولوں کو پانی دینے کے لیے کیا میں نے تمہیں کئی بار میرے پھولوں کو پانی دینے کے لیے نہیں بھیجا instead of learning your lessons تمہارے پارٹ کو پڑھانے کے instead instead مطلب ہوتا ہے بجائے ٹھیک ہے تو تمہارے پارٹ کو پڑھانے کے بجائے کیا میں نے چھوڑا بھی دھیان نہیں دیا not even the little ones little ones not یہاں تک کی the little ones سب سے چھوٹے بچوں نے بھی ان پر دھیان نہیں دیا یعنی بچے تو بھوے دیکھنے کے بعد پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں نے بھی ان پر دھیان نہیں دیا who جو worked right on tracing their face hooks دیکھیں یہاں تک سمجھ میں آگیا آپ کو اس لئے اس کو چھوٹا کریں یہاں تک چھوٹے بچوں نے بھی ان پر دھیان نہیں دیا آگے کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کام کیا کر رہے دیکھیں کہتے ہیں who worked وہ بنا رہے تھے right on tracing their face اپنی مچھلی پکڑنے کے کاتے کا چتر وہ مچھلی پکڑنے کے کاتے کا چتر بنا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی french بھانسا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ چتر بنانا بھی french بھانسا ہے یہ چیز یہاں پہ لکھا کہنا چاہتا ہے بچے بھی اپنے کام میں پوری طرح سے ویست تھے پھر سے میں بولوں who worked وہ بنا رہے تھے right on tracing their fish hook اپنی مچھلی پکڑنے کی tracing کاٹے کا چتر وہ مچھلی پکڑنے کے کاٹے کا چتر بنا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چتر بنانا بھی french to french بھانسا ہے french بھانسا ہے ایسا لگ رہا تھے کہ وہ بھی کوئی french بھانسا ہی پڑھ رہے ہے اس لئے انہوں نے بھاوروں پر تھوڑا سا بھی دھیان نہیں دیا اب میں ایک بار میں ملا کہ سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا ڈاؤ سب سب چھوٹے بچوں نے بھی ان پر دھیان نہیں دیا who worked right on tracing their fish hooks جو اپنے یا پھر جو مچھلی پکڑنے کے کانٹے کا چتر بنا رہے تھے as if was french to اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں بھی فرانسی سی بھانسا ہی پڑھ رہے تھے ان دروف چھت پر دھ پیزن کبوتر کوگڈ ویری لو بہت دھیرے دھیرے گھٹورگو کر رہے تھے چھت پر کبوتر بہت دھیرے دھیرے گھٹورگو کر رہے تھے and I thought to myself اور میں نے خود میں سوچا یا پھر میں نے اپنے من میں سوچا will they make کیا وے لوگ یعنی پرشیہ کے لوگ make them sing in german make them مجبور کریں گے sing گانے کے لئے in german in german german بہت تو کیا پرشیہ کے لوگ یعنی کیا وے لوگ انہیں german بہت شاہ میں گانے کے لئے مجبور کریں گے even the پیزن کبوتروں کو بھی یعنی لوگ انہیں بھی german بہت گانے کے لئے مجبور کریں گے even the پیزن کبوتروں کو بھی کیونکہ لوگوں کو مجبور کیا رہا تھا کہ اب آپ french بہت بہت پڑھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ پرشیہ کے ناگرک بن چکے ہیں آپ کا فرانس سے کوئی لیے نہ دینا نہیں تا from my writing اپنے لیکھن کے دوران یعنی جب بھی میں لکھتے ہوئے کبھی کبھی اوپر دیکھتا آئیشہ تو میں دیکھتا mml sitting motionless کی mml بیٹھے ہوئے ہیں motionless استھر کی mml استھر بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھی sitting پاسٹ کی بات ہے تو بیٹھے ہوئے تھے in his chair اپنی کورسی پر جب بھی میں لکھتے ہوئے اوپر دیکھا آئیشہ تو میں دیکھا mml sitting motionless استھر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کورسی پر یعنی جب بھی میں لکھتے ہوئے اوپر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ mml اپنی کورسی پر استھر بیٹھے ہوئے تھے and gazing اور وہ گھور رہے تھے first at one thing ایک بار تو کسی چیز کو then another اور پھر دوسری چیز کو یعنی وہ کبھی کسی چیز کو تو کبھی دوسری چیز کو گھور رہے تھے یا پھر آپ کو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ کبھی ایک چیز کو اور پھر کبھی دوسری چیز کو گھور رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بٹھا دینا چاہتے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے من میں بٹھا دینا چاہتے ہیں جیسا سب کچھ دکھتا ہے اس چھوٹے اس کو کی ککشا میں یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے من میں اس چھوٹے اس کو کی ککشا کی ہر چیز کو اس ہی پرکار بٹھا دینا چاہتے تھے جیسے وہ دیکھ رہی تھی ٹھیک ہے پھر سے اس ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بٹھا دینا چاہتے ہے اس چھوٹے کمرے جو چیز جیسی دکھتی ہے ایک دم ویسے ہی اس چھوٹے کمرے میں جو چیز جیسی دکھتی ہے ٹھیک اس پرکار وہ بٹھا دینا چاہتے تھے اپنے من میں اس چیز کو یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے من میں اس چھوٹے اسکول کے ککشا یا چھوٹے اسکول کے کمرے کی ہر چیز کو کسی پرکار بٹھا دینا چاہتے ہیں جیسے وہ دکھتے تھے فینسی 440 years فینسی جرہ سوچو 440 years 40 سالوں تک وہ 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 ہی پر تھے in the same place ایک ہی اس تھان پر جرہ سوچو 40 سالوں سے وہ اس ہی اس تھان پر تھے with his garden outside ان کا garden ان کا بگیچہ outside باہر تھا باہر ان کا بگیچہ تھا the window کھڑکی کے کھڑکی کے باہر ان کا بگیچہ تھا جیسا کہ آپ image میں بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سے اس کو نیچے کریں تو کھڑکی پر وہ دیکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑکی کے باہر کیسے بگیچہ دکھ رہا ہے تو same place with his garden outside the window same وہ ایک اس تھان پر تھی with his garden outside the window کھڑکی کے باہر تھا کھڑکی کے باہر ان and his class اور ان کی کچھا ان کے سامنے تھی اور ان کی ککشا ٹھیک ان کے سامنے تھی just like that بلکل ایسے ہی تھیک ہے only the decks کے ول decks and bench اور bench had been worn smooth گھس کر ساپ ہو گئے تھے یا چکنے ہو گئے تھے کے ول decks اور bench ہی گھس کر چکنے ہو گئے تھے decks bench مطلب میج اور کرسیاں ٹھیک ہے تو کیول decks bench ہی گھس کر چکنے ہو گئے تھے the walnut trees اور جو walnut trees تھے اکھروٹ کی پیڑ تھے in the garden بگیچے میں وہ تھوڑے بڑے ہو گئے تھے اکھروٹ کے پیڑ جو باہر garden میں تھے باہر بگیچے میں تھے یا پھر جو بگیچے میں تھے ورٹ آلر وہ تھوڑے بڑے ہو گئے تھے بگیچے میں جو اکھروٹ کے پیڑ تھے بگیچے میں جو اکھروٹ کے پیڑ تھے وہ تھوڑے بڑے ہو گئے تھے and hope wine hope وائن ایک پرکار کی بیل ہوتی ہے ٹھیک ہے that he had planted himself جسے انہوں نے خود اگایا تھا یا پھر جسے انہوں نے خود لگایا تھا twinned about the windows وہ کھڑکیوں سے ہوتی ہوئی to the roof چھت تک چلی گئی تھی جسے انہوں نے خود لگایا تھا وہ کھڑکیوں سے ہوتے ہوئے چھت تک پہنچ گئی تھی یا چلی گئی تھی ایک بار پھر سے and the whole point that he planted اور وہ whole point یا وہ بیل جسے انہوں نے خود لگایا تھا وہ کھڑکیوں سے ہوتی ہوئی چھت تک چلی گئی تھی ٹھیک ہے دیکھیں اس کو دھیان سے سمجھے گا how it must have broken his heart to leave it all how کس پرکار it must have broken توڑ دیا ہوگا کس پرکار ان کا توٹا ہوگا دھوٹ دل ان کا دل کس پرکار توٹا ہوگا to leave it all ان سب کو چھوڑ کر جانے پر ان سب کو چھوڑ کر جانے پر ان کا دل کس to hear سن کر his sister اپنی بہن کو moving about in the room اوپر کے کمرے میں چلتے ہوئے سن کر how it must have broken his heart to leave it all ان سب کو چھوڑ کر جانے کے کارن how must it have broken his heart ان کا دل کس پرکار توٹا ہوگا poor man بیچار گردیو یا بیچار گرو جی to hear his sister اپنی بہن کو moving چلتے ہوئے here سن کر about in the room above اوپر کے کمرے میں اپنی بہن کو چلتے ہوئے شن کر packaging جو pack کر رہی تھی their trunks ان کا سامان جو ان کا سامان باند رہی تھی یا جو ان کا سامان پیک کر رہی تھی for they must leave the country next day for day کیونکہ they must leave انہیں چھوڑ دینا تھا the country اس دیس کو next day اگلے دن کیونکہ انہیں اگلے دن یہ دیس چھوڑ کر چلے جانا تھا دیکھ سکتے تھے that he کہ وہاں بھی two was crying رو رہا تھا آپ دیکھ سکتے تھے کہ وہاں بھی رو رہا تھا his voice اس کی آواز کان پر رہی تھی tremble مطلب کان پر تھی with emotion بھاونا سے بھاونا سے یا بھاوکتہ سے اس کی آواز کان پر رہی تھی and it was so funny to hear him اور اسے سننا بہت ہاشپرد تھا it was so funny بہت ہاشپرد تھا to hear him اسے سننا اور laugh ہسنا چاہتے تھے and cry اور رونا چاہتے تھے ہسنا اس لئے چاہتے تھے کہ وہ بھا 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 کر پڑھ رہا تھا اور رونا اس لئے چاہتے تھے کیونکہ آج کے بعد ہم کبھی اپنے گرودیو سے یہ فرانس بھانشا کا ادھیائے فرنچ بھانشا کا ادھیائے نہیں پڑھ سکیں گے تھے اب ہم کو جرمن بھاسا پڑھ نی ہوگی آرے how will i remember it یہ مجھے کتنی اچھی طرح یاد ہے that last lesson وہ انتیم پار مجھے کتنی اچھی طرح سے یاد ہے all at once the church clock struck 12 way all at once اچانک the church clock اچانک church کی گھڑی نے 12 بج گ then the anglius और anglius नामक प्रार्थना की घंटी बजी ठीक है वो प्रार्थना की घंटी थी ठीक है anglius नामक प्रार्थना की घंटी बजी at the same moment और ठीक उसी छण ठीक उसी छण तुरुहिया सुनाई पड़े और ठीक उसी छण परशिया के शैनिक की तुरुहिया सुनाई पड़ी रिटर्निंग जो लौट रहे थे फ्रॉम ड्रिल से जो ड्रिल से लौट रहे थे सुनाई पड़ा अंडर आवर विंडो हमारी खिड़की के नीचे अब मैं पूरा जोड़ता हूँ दिखी कैसे अट ठीक उसी छण दे ट्रुम्ट तुरुहिया सुनाई पड़ी आप परशिया परशिया सुनाई अंडर आवर विंडो हमारी खिड़की के नीचे ठीक तो ठीक उसी छण परशिया के शैनिकों की तुरुहिया हमारी खिड़की के नीचे सुनाई पड़ी जो के ड्रिल से लौट रहे थे MML stood up MML खड़े हो गई वेरे पेल वह बहुत पीले पड़ चुके थे MML अपनी कुरसी से खड़े हो गए और वह बहुत पीले पड़ गए थे थे I never show him looks so tall मैं कभी उन्हे इतना आत्म بشواشی نہیں دیکھا تھا سو ٹال مطلب آتم بشواش سے بھرا ہوا ٹھیک ہے تو اینیور شاومن نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا لکسو ٹال اتنا آتم بشواشی مائی فرینڈز میرے دوستوں سیڈ ہی انہوں نے کہا میرے دوستوں آئی آئی میں میں بس وہ اتنا ہی بول سکے اس کے آگے وہ نہیں بول پائے ٹھیک ہے بٹ سمتھنگ چوکڑ ہم لیکن کسی چیز نے انہیں چوکڑ کر دیا روک دیا لیکن کسی چیز نے انہیں روک دیا he could not go on وہ اس سے زیادہ نہیں بول سکے then he turned to the blackboard تب وہ blackboard کی اور مڑے وہ سیامپٹ کی اور مڑے جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتے ہیں پھر وہ blackboard کی اور مڑے took a piece of chalk chalk کا ایک ٹکڑا اٹھایا and or bearing on with all his might اپنی پوری طاقت سے he brought as large as he could وہ جتنا بڑا لکھ سکتے تھے he could یعنی وہ جتنا بڑا لکھ سکتے تھے as large اتنا بڑا he wrote انہوں نے لکھا ٹھیک ہے ایک بار پھر سے then he turned to the blackboard وہ پھر blackboard کی اور مڑ گئے وہ سیامپٹ کی اور مڑ گئے took a piece of chalk انہوں نے chalk کا ایک ٹکڑا اٹھایا and bearing on with all his might اور اپنی پوری طاقت سے he brought as large as he could وہ جتنے بڑے اکشروں میں لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھا وائبلہ فرانس فرانس زندہ باد then he stood up sorry then he stopped پھر وہ رک گئے and leaned his head against the wall اور اپنے شر کو against the wall دیوار کے سہارے lean کر دیا جھکا دیا then he stopped پھر وہ رک گئے and leaned his head against the wall اور سر کو یعنی اپنے شر کو دیوار کے سہارے جھکا لیا and اور without the word بینہ ایک بھی سبد بولے he made a گیزر انہوں نے عشارہ کیا to us ہم سبھی کو with his hand اپنے ہاتھ سے انہوں نے بینہ ایک بھی سبد بولے اپنے ہاتھ سے ہم سب کو اشارہ کیا school is dismissed school کی چھٹی ہو گئی ہے you may go آپ سبھی جا سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنے مطروں کے ساتھ بھی سیئر کیجئے گا تاکہ وہاں بھی اس کا علاو لے سکے پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے کو بہت بہت دھنیواد اور اسی طرح سے تیاری کرنے کے لئے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ میں آپ سے پھر سے ملوں گا پورا ویڈیو پورا ویڈیو